امام شورانی کہا بیٹے میں کمزور ہوں مجھے چھوڑ کے نہ جانا چھوڑ کے نہ جانا ایک دن بڑی منت کی رو پڑے اممہ نے کہا بیٹا جانا لیکن اگر حضور گھر نہ ہوئے تو تلاش نہ کرنا میں فالج زیادہ عورت ہوں اٹھ کے چل نہیں سکتی او بھائی حضرت عویس کہتے ہیں میں نے دروازے پہ دستک دی یہ امام شورانی کے جملے سیدہ شہ صدیقہ اندر سے بولنی کون ہے دروازے پہ کیا لفظ ہیں کیا انداز ہیں آج تو مرید بھی ٹیلی فون کرتا ہے کہتا ہے پیر صاحب تیار ہو جائے میں پہنچ رہا ہوں قریب آگیا ہوں ذرا ریڈی ہو جائے حضرت عویس کرنی دروازے پہ کھڑے کون ہے بڑی آجزی بڑی درویشی کہنے لگے اممہ جی ایک فقیر ہوں یمن کا رہنے والا ہوں ایک فقیر ہوں ایک درویش ہوں یمن سے آیا ہوں محبوب سے ملنا ہے کہا وہ تو گھر میں ہجرے میں تشریف فرما نہیں ہے باہر دیکھ لو مسجد میں یا کسی جگہ تلاش کر لو حضرت عویس کرنی کی آنکھوں میں آنسو آئے کہنے لگے وہ آئے تو بتا دینا کہ ایک کرن سے فقیر آیا تھا یہ امام شورانی کا جملے ہیں حضرت عائشہ کہتے ہیں مجھے بتانا نہیں پڑا محبوب گھار آئے تو آتے ہی پوچھنے لگے عائشہ کوئی آیا تھا علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ کوئی آیا تھا حضرت عائشہ نے سوال ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو کیسے لگا حضور فرمانے لگے کسی کی خوشبو آ رہی ہے کسی کی یہ امام شورانی کے لفظ ہے کسی کی اگرچہ غالب خوشبو خود محبوب کی ہے کسی کی خوشبو آ رہی ہے کہ حضور کرن کرنے والا کو فقیر آیا تھا سلام چھوڑ کے چلا گیا نبی عائشہ کہتے ہیں حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے میں نے کہا حضور وہ گیا کیوں تو محبوب نے فرمایا اس کی ماں بھوڑی ہے اس کی ماں محبوب اگر امام کے لیے کہتے ہیں چل سیکھیں نا تابی بنے وہ سیا بھی نہیں بن سکے تابی تو تبلیغ کرنے کیسے چلا جاتا ہے بیمار ماں کو چھوڑ گیا تو پیر صاحب کے ڈیرے پہ کیسے پہنچ گیا امام کو چھوڑ تجھے کس نے اجازت دی کہ ماں باپ بھوڑے تھے اور تو کہے جی میں وہاں جا رہا ہوں میں نے چلے کرنے وظیفے پڑنے بھئی جب حضرت اے ویسے کرنی آلہ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ آپ نے لکھا ہے کہ وہ جو محبوب کا فرمان ہے بخاری مسلم رضا اللہ فی رضا الوالد فرمایا جس کی والد راضی اس کا اللہ راضی اور جس کا باپ نراض اس کا آلہ حضرت فرماتے ہیں ایک سو ولی ایک نگا پہ فرماتے ایک ہزار ولی ایک طرف بیٹھ کے کہہ دینا کہ یا اللہ اس بندے کو بخش دے اور اکیلا والد کہہ دینا یا اللہ میرا نام فرمان ہے نام آف کرنا تو فرمایا اللہ اس سو ولی کی نہیں مانتا والد کی بات مانتا اس لیے کہ حضور کا فرمان آگیا باپ راضی ہوگا تو اللہ تو میرے بھائی شریعت ایک حقیقت ہے اس حقیقت کو سمجھ حضرت یہ ویس کرنی کہ زندگی کا ایک پہلو یہ دوسرا پہلو یہ جو ہے نا بڑی لمبی چوڑی داستانیں اور بڑا ہمیں شوق ہے تصویروں کا بڑا شوق ہے آپ یقین کریں میری طرح کہ بہت سارے لوگوں کے پوسٹر چھپتے بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ہیں چونکوں میں استقبال سب سے اچھا وہ ہے جو قیامت کے دن ہوگا اگر اس استقبال لیکن یہاں ہم سے پہلے لوگوں کے بڑے استقبال ہوئے پھر بعد میں کیا ہوا چلے گئے بھلو ہم آگئے ہم بھی چلے جائیں گے مٹی دین تے مٹی رہنہی ایمی قادی بلے بلے اج مٹی دے اتے بندی آتے کل مٹی دے دھلے حضرت یا ویسے کرنی خیر تابعین ہے تابعین میں سب سے پہلا نمبر ہے آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ نہ یہ ہم نہ بتاتے بڑھائیں گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ میں تحجد گزار بھی ہوں گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ مسجد کی جو ٹائلیں آنا وہ میں نے لگوائے بھر کچھ بندہ مل جائے صحیح جس کو ہم کرامتے سنا سا میرے جیسے مولی صاحب بھی بتاتے ہیں کہتے ہیں میرے جیسے اچھے لوگوں کی وہ بھی بتاتے ہیں جب میں مسجد میں آیا تھا تو تیس بچے تھے اب پورے اسی ہیں وہ بھی بتاتے ہیں دیڑ صاف ہوتی تھی نمازیوں کی اب بھئی چھوڑو اگر بچے پڑاؤ گے تو اللہ راضی ہوگا کوئی بتانے کی بات ہے کوئی ذکر کرنے کی بات ہے یہ اللہ رسول کا راز ہے اس کا ذکر نہیں کیا جاتا خاجہ اویسے کرنی رضی اللہ تعالی اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ساری زندگی ساری زندگی جو اما جب انتقال کر گئی نا خاجہ اویسے کرنی کی والد پہلے جا چکے تھے والدہ انتقال کر گئی تو کسی ایک جگہ ٹھکانہ نہیں رکھا حضرت ہے ویسے کرنی میری باتوں کی سمجھا رہی آپ حضرات کیوں بھلا یہ کئی دفعہ جو نارشارے ہوتے ہیں یہ بڑی خرابی کر جاتے ہیں اصل کام رہ جاتے ہیں دست بوسی کرنے والے کئی دفعہ اتنا دور لے جاتے ہیں کہ انسان کے اپنے وضائف پیچھے رہ جاتے ہیں کئی دفعہ مشکلات ہوتے ہیں اس لیے صوفیاء میں ایک ملامتی گروہ ہے ملامتی ناتا صاحب نے اس کو لکھا ہے اور اس کا تذکرہ قرآن نے کیا جو جاہدون فی سبیل اللہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمْ فرمائے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہیں اور جب لوگ انہیں برا کہتے ہیں تو اس کی فرواہ نہیں کرتے ہیں ملامتی گروہ جو کہتے ہیں کہ لوگ اگر تھوڑا سا ہمسے الرجی کریں گے تو ہو سکتا ہے دیکھیں نا جب آپ کو کچھ برا کہتا ہے تو نفس دبتا ہے دبتا ہے سلطان العارفین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں رمضان شریف کا مہینہ تھا تو میں گزر رہا تھا بستان کے بازار سے لوگ دکانوں سے اٹھ اٹھ کے مجھے ملنے آنے لگے تو میرا نفس مجھے کہنے لگا با جزید اتنی شان تو آج بادشاہ کی بھی نہیں جتنی تیری ہے کاروبار چھوڑ کے تو نہیں آتا کہتے ہیں اسی لمحے وہ جو میری روحانی ترقی تھی وہ روک گئی میں پریشان ہو گیا میں نے لوگوں کی تعریفوں کو بڑا سمجھ لیا کہتے ہیں خجوریں تیریڈی پتہ رمضان میں خجوریں بڑی بکھتی ہیں کہتے ہیں میں آگے بڑا لوگ سلامیں لے رہے تھے ایک خجور اٹھا کے نہ کھائی نہیں اٹھا کے نہ موں میں رکھ لی صرف موں میں لوگ کہنے لگے دفع کرو یہ بھی کوئی بندہ ہے جس نے روزہ ہی نہیں رکھا پی روکے اتنے لوگوں نے ملامت کی تو میرا نفس کچلا گیا جب کوئی آپ کو برا کہتا ہے نا پھر جو سجدے میں رونے کا مزہ آتا ہے وہ تعریف کے وقت سجدہ ہوتا ہے کبھی اقبال کہنے لگے نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے تیرا آئی نہ ہے وہ آئی نہ یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئی نہ ساز میں فرماتے ہیں میں کھل کے رویا اللہ کی بارگاہ میں بندے سارے بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں ایک دن میرا بھی دل کیا تھا کہ میں اتقاف کروں پر قصور سے نکل جاؤں کچھ پیر کہہ کے آج چونتے ہیں کچھ سید کہہ کے فرمانے لگے اٹھ بلے آ چلو تھے وس یہ اور جتھے وس دینی سارے انے نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے چلو چلے وہاں جا کے بیٹھتے حضرت عویس کرنی کا یہ کمال رہا کمال رہا جس طرح حضرت باعزید نے خجور رکھ لی لوگ برا کہنے لگے چھوڑ کے چلے گئے فرماتے ہیں جو مزہ اس دن سجدوں میں آیا نا تھوڑا آگے جا کے میں نے خجور بار نکال دی روزہ میں نے ٹوٹا میرا خادم کہنے لگے حضور یہ کیا کیا فرمانے لگے رب کے قریب ہونے کا ایک طریقہ اختیار کیا یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کے قریب ہونے صاحب وہ حضرت باعزید چھوپے رہے داتا صاحب نے لکھا ہے ایک اور تابی تھے حضرت حرم بن حیان ان کا نام وہ کہتے ہیں میرے دل میں تڑپ لگ گئی کہ حضرت عویس کرنی سے ملوں میں یمن آیا ملنے جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو ایک جگہ رہتے نہیں تھے کبھی یمن کبھی کوفے کبھی کہیں کبھی کہیں حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں حضرت عویس کرنی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے توجہ ہے میری بات پر میری طرح دیکھیں کہتے ہیں میں نے مہینوں کا سفر کیا آپ نے بھی کبھی کیا ہے مرشن ڈھونڈنے کے لیے کاربیک یا کھی انہیں نے کوئی کامل نہیں لیا ساریاں دکان داریاں بھئی تو گیا کہاں ہے تو کہاں گیا ہے گھر بیٹھے فیصلہ کر لیا تو کہاں نکلا ہے جو نکلتے ہیں نا انہیں تو رب کریم کا قرب بھی نصیب ہو جاتا ہے تو نکلا ہی نہیں تو انہیں گھر بیٹھے فیصلہ کر سارے غلط ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا سارے غلط ہو اس لیے کہ سعی بخاری میں محبوب کا فرمان موجود ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع ہو ہی نہیں سکتی تھوڑے لوگ برے ہوں گے سارے برے ہو سکتے یہ تو ہم نے ایک دوسرے پر تنقید کر کے لوگوں کو برا کرتے جو اچھے تھے وہ بھی ہماری تنقید کے پیچھے چھپ گئے ورنہ ایسی کوئی بات بڑی بڑی خیر موجود ہے دنیا بڑی بڑی خیر حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں جناب ویسے کرنی کو ڈھونڈ نے نکلا تو ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں پہلے یمن گیا لوگوں سے میں نے کہا ویس کہنے لگے چھوڑو وہ تو دیوانہ ہے اور داتا صاحب نے یہ لفظ لکھے ہیں لفظ دیکھنا یہ بڑا مزہ دیں گے آپ کو جملے داتا صاحب کہتے ہیں جب حضرت حرم بن حیان نے پوچھا نا ویس کرنی تو وہ تو دیوانہ ہے مجنون ہے پاگل ہے مہاد اللہ کیوں کیا تم نے دیکھ لیا کہنے لگے جب دنیا روتی ہے تو وہ ہستا ہے جب دنیا رو رہی ہوتی ہے تو وہ وہ ہستا ہے اور جب لوگ ہستے ہیں تو وہ روتا ہے عجیب اس کا انداز ہے وہ تو دیوانہ سا آدمی ہے اور عجیب بندہ ہے عجیب شخص ہے وہ روڑی سے جو لوگ چھل کے پھینک دیتے ہیں وہ کٹھے کرتا ہے روڑی سے اٹھو بلیا چالو تھے وسیئے یہ تھے وس دینی سارے یننے نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے کہتے ہیں چھل کے اٹھا کے دھو کے کھا لیتا ہے اور پھر لوگ جو جو کپڑا پہننے کے قابل نہیں رہتا لوگ اسے پھینک دیتے ہیں وہ ٹاکیاں جمع کر کے ان کو سیتا رہتا ہے ان کا لباس بناتا ہے کوئی روٹی پکی پکائی دیتا ہے تو پسند نہیں کرتا قبول نہیں کرتا اس سے ملنے آئے ہو تو حرم بن حیان کہنے لگے وہ بھی ذرا جدا سا ہے تو میری بھی تلائی ذرا جدا سی ہے میں بھی ذرا جدا سے آدمی کو ملنے آیا ہوں کہنے لگے اس کا گھر بھی کوئی نہیں اپنا کبھی یہاں ہوتا ہے تو کبھی دھونڈ لو تم بھی حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے ایک شخص کی منت کی میں نے کہا بتا دے کہیں دیکھا ہے تو کہنے لگا وہ کرن سے کوفے چلے گئے کہتے ہیں میں کرن سے کوفے آیا ایک بندے سے پھر پوچھا لو کہنے لگے چھوڑ وہ ٹکتا نہیں تو تُو نے مل کے کیا کرنا ہے کہتے ہیں میں نے پوچھا بتاؤ تو صحیح کہاں ہے تو کہنے لگے وہ تو سنا ہے حاج کرنے چلے گئے ایام حاج جائے کہتے ہیں میں حاج پہ چلا گیا ساری دنیا ملی پر عویس کرنی نہیں ملے پوچھا بھئی کسی نے دیکھا ہے تو ایک شخص کہنے لگا میں نے دیکھا ہے پر جتنا میں اس کے پیچھے دوڑتا تھا وہ اتنا آگے دوڑتا تھا کہاں گئے ایک کا مدینہ شریف چلے گئے کہتے ہیں میں مدینہ آیا تو ملے وہاں بھی کوئی نہیں میں نے کہا ویس اگر آپ کی بینیازی سچی ہے کسی سے ملنا نہیں چاہتے تو میری بھی تڑپ بڑی سچی ہے میں بھی مل کے چھوڑوں گا میں بھی مل کے چھوڑوں گا اگر آپ کی اگر یہ سچی ہے نا بینیازی بینیاز تھے سانو تخت ازارے ریلوڈ کی نالکی لگے شہر بمبول دے نال اسی اپنی بال کے سیکھ لے سانو کی لگے کسے اور دے نال اگر آپ کی بینیازی سچی ہے تو میری تڑپ بھی بڑی سچی کہتے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں پہنچ گیا پھر دوبارہ کوفے کے قریب نہر فرات یہاں امام علی مقام شہید ہوئے کہتے ہیں جب میں پہنچ گیا تو وہ سارے ساری علامتیں داڑی ان کی کہیں کہیں تھی گنی نہیں تھی اور ان کے ہاتھوں پر برس کے نشان تھے وجود پتلا سا قد لمبا کہتے ہیں وہ جو میں نے ساری نشانیاں سنی تھی وہ مجھے نظر آ گئی وہ نہر فرات کے کنارے بوضو کر رہے تھے جب وہ بوضو سے فارغ ہوئے تو چیرہ بھی پانی کی طرف تھا میں نے کہا السلام علیکم سلام لی تو پتہ مونی میری طرف کیا چیرہ اتھر ہی رکھا کہنے لگے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامِ يَا حَرَمْ بِنْ حَيَانِ كُنْ فَيَكُونْ تِقَلْ بِنْ حَيَانِ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامِ يَا حَرَمْ بِنْ حَيَانِ یار تُنہیں نہیں پیچھا چھوڑا پہنچ ہی گئے ہو آئی گئے ہو کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ ابحیث آپ کون ہے آپ کون ہے تو کہنے لگے میں وہی ہوں جسے تو کئی مہینوں سے تلاش کر رہا ہے تو میں نے کہا حضور آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں یہ کشف الماجیوب پارڈا اداتا صاحب کی میرا نام کیسے جانتے ہیں تو حضرت ابحیث کرنی کہنے لگے عارفت روحی نروحی کہو میری روح آپ کی روح کی واقف ہے میری جو روح ہے نا روح امام غزالی سے کسی نے کہا تو حضور آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں فرمانے لگے اپنے دل سے پوچھ لے تو کتنا کرتا ہے برابر ہے پوچھ لے اپنے دل سے تو مجھ سے کتنا کرتا ہے میں بھی اتنا ہی کرتا ہوں یہ پوچھ لے تو بھائی حضرت ابحیث کرنی کی ملاقات ہوئی تو کہا حضور میں کہاں چلا اور آپ کہاں دھوڑے آپ فرمانے لگے یار میں چھپا ہوا ہوں تو مجھے چھپا رہنے دے میں چھپا ہوا میں سراب پر مخزن راز تھا اور رہا تھا مدت و راز یہ تو تیرا شوق کے دید کشان کشان مجھے کھینچ لایا مجاز میں ان کی زندگی تو دیکھو کتنا شوق ہے ہمیں آگے لگنے کتنا شوق کتنا شوق ہے بڑھ بڑھ کے سامنے ہونے مجھے لوگ جانے مجھے لوگ پیچانے کتنا شوق لیکن وہ دھوڑتے تھے لوگ ہمارے قریب نہ ہیں حضرت حرم دن حیان کہتے ہیں میں چند گھڑیاں رکا تو مجھے کہنے لگے جا یار تو کوئی کام کر اور مجھے بھی اپنا کام کرنے دے تو میں نے کہا حضور آپ کیا کریں گے فرمانے لگے گناہ بڑے لمبے ہیں ذرا مافیہ مانگوں گا اپنے راب سے میں اس کی بارگاہ میں استغفار کروں گا میں مجھے ذرا ریت پہ سجدے کرنے دے تو جا مجھے شوق نہیں تو چلا جا حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے کہا حضور میرے لئے دعا کر دیں تو جناب عویز کرنی نے ہاتھ اٹھائے کہنے لگے یا اللہ میری اور اس کی ملاقات جنت میں کرا دینا میری اور اس کی ملاقات جنت میں کرا دینا یعنی یہ بھی کہہ دیا کہ اب دنیا میں دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی کہتے ہیں میں یہ بولنے ہی لگا تھا کہنے ہی لگا تھا کہ حضور یہاں نہیں ہوگی تو کہنے لگے چپ کر جب جنت کی بات جو کر دی ہے ہو گئی بات اب اتنی دور تک تجھے کہہ دیا تو اب تو یہاں پھر دعا کی بات حضرت عویز کرنی خیر اتب ایک اور بات پیار صرف سامنے رہ کے نہیں ہوتا بین دیکھا پیار بھی بڑا شاندار ہوتا بڑا شاندار بڑا ہی شاندار ہوتا میرے محبوب نے اس کو بیان کیا حبیب پاک سید عالم میرے حبیب رحمت علیہ السلام محبوب فرمانے لگے اپنے صحابہ سے تم نے مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا تمہیں ایک مبارک اور جو بین دیکھے میرے نام پر جانے دیتے ہیں انہیں سات بار مبارک بات حضرت یہ بیعث کہت اوہ یار دیکھے نا ایک معنے میں حضور نے یہ بھی بیان کی عبودعود میں موجود ہے محبوب فرمانے لگے صحابہ سے بتاؤ کامل ایمان کس کا ہے کہ یا رسول اللہ نبیوں کا فرمایا ان پر تو وہی آتی ہے یہ ایک معنے میں ہے ورنہ کامل ایمان انہیں کا ہے فرمایا بتاؤ کامل ایمان کس کا کہ یا رسول اللہ صحابہ کا ہمارا نبی پاک نے فرمایا تم نے تو درختوں کو سجدے کرتے دیکھا ہے دوبے ہوئے سورج کو واپس آتے دیکھا ہے چاند ٹوٹتے دیکھا ہے کہ حضور پر فرشتوں کا فرمایا وہ تو اللہ کے عرش کے پاس رہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہماری پر بس ہو گئی آپ بتا دیں کامل ایمان کس کا ہے تو معبوب نے فرمایا کامل ایمان ان کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور لفظیں حدیث کے دیکھا نہیں ہوگا پر ان کی خواہش ہوگی اگر ایک دفعہ جلوہ نظر آئے تو وہ ہر چیز قربان کرنے کو تیار ان کی یہ خواہش ہوگی حضرت ایہ ویسے کرنی نے ہمیں بتایا کہ جو بین دیکھا پیار ہے نا بین دیکھا جس نے دیکھا نہیں پر اس کی یاد میں تڑپتا دیکھا نہیں پر اس کی مالہ جبتا حضرت ابو ذرگفاری نے پوچھا تھا ترگیب بد ترہیب میں حدیث ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں سے ہم محبت کرتے پر ہم ان سے ملے نہیں ہمارے عمل بھی ان جیسے نہیں حضور اس محبت کے عوض کچھ ملے گا تو معبوب نے فرمایا اللہ محبت کرنے والوں کو لیکن کبھی کبھی نہ انہیں اعزاز دینا پڑتا ہے یہ رب رسول کا اپنا ایک انداز کرم ہے مجبوری نہیں کسی بات کی لیکن انداز کرم ہے ان لوگوں کو شانے دی جاتی ہیں دنیا میں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ دنیا میں ان کا اعزاز کوئی نہیں انہیں بڑے بڑے رتبے ملتے ہیں انہیں نوازہ جاتا ہے حضرت ابویل شپے رہے آئے نہیں لیکن محبوب نے انہیں ظاہر کرنا پسند فرمایا نبی پاک نے ظاہر کرنا تو اگر محبوبی ظاہر کرنا پسند کرے پھر ہو جانا چاہیے پھر ظاہر ہے اگر وہ پسند کرے تو پھر ظاہر ہے جیم جان دا کو جی وسا نہیں ہوں جان یار نو دے تے شاد ہو جا اسے دل دے ہیں انفساد سارے دل دل بر نو دے تے ازاد ہو جا جیو رکھے عباد تے رو وسدا تے جدو کرے برباد برباد ہو جا جیو رکھے عباد تے رو وسدا تے جے کر کرے برباد برباد ہو جا بلکہ میں کہا کرتا ہوں وزن نہ بھی بنے تو شیر یوں ہونا چاہیے جے کر کرے برباد تے چپ کر کے برباد ہو جا چھوڑ نہ کر خموشی سے ہو جا حضور نے ظاہر کرنا پسند کیا تو خود نبی کریم علیہ السلام نے بلایا توجہ ہے میرے بھانجوں پر بات سمیٹنا ہوں مضمون مکمل ہو گیا اللہ کے حبیب تُو دور رہ کے پیار کر تحفے دیرے گھر خود پہنچ جائیں گے شرط یہ ہے کہ تُو پیار کر اور فرما برداری کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شہرِ خدا اور حضرتِ عمرِ فاروق بندے بھی حضور نے وہ چنے جو سرخیل ہیں دونوں مولا علی فاروقِ آزم امیر المومن دونوں کو بلایا اور بلا کے فرما یہ میرا جببہ لے جاؤ اور میرے بعد میرے بسال کے بعد وہاں جانا کرن میں تمہیں عویس ملے گا اسے میرا جببہ دینا اور دیکھو کیا خوبصورتی ہے لفظوں میں یہ یہ بات ان کی شان کو کہاں سے کہاں لے گئی مابو فرمانے لگے اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے اسے کہنا میری امت کی بخشش کی حضرتِ علی المرتضاء کا رتبہ بھی ان سے زیادہ ہے جنابِ عمر کا رتبہ بھی اس کا مطلب ہے بڑا بھی چھوٹے سے کبھی کبھی دعا کے لئے کہہ سکتا ہے کہ یار میرے لئے دعا کر دینا نبی کریم علیہ السلام نے جببہ دیا جببہ دے کے بھیجا حضرتِ عمر گئے ملنے جنابِ مولا علی گئے جا کے پوچھا وہ کدھر ہے کہ وہ دیوانے سے ہیں گھومتے رہتے ہیں جب ملاقات ہوئی تو حضرتِ عویس کرنی دوڑے آئے جنابِ عمر کہنے لگے آپ کا نام عویس ہے کہنے لگے ہاں عمرِ فاروق میرا نام عویس ہی ہے پھر آگے بڑھ کے کہنے لگے علی آپ کی طبیعت مبارک کیسی ہے پھر وہ جببہ وصول کیا کہا مابوب نے کہا تھا امت کے لئے دعا کرنا تو حضرت عویس نے فوراں سر زجدے میں رکھ دیا اور داتا صاحب عدیس لائے ہیں مابوب فرمانے لگے اللہ تعالیٰ بنو قلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق عویس کرنی کی دعا کی برکت سے میری امت کو جنت میں داخل کرے گا اتنا بڑا عزاز اتنا بڑا عزاز حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دعا کی پھر واپس لوٹے یہ تو داتا صاحب کی بات ہے اب اگلے جملے حضرت محدث بھاول پوری نے ایک ذکر عویس نام کی کتاب لکھی ہے حضرت علامہ فیض عمد صاحب عویس رحمت اللہ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق اور مولا علی جب مل رہے تھے نا تو ایک تیسرے شخص نے کہا کہ عویس ان کی زیارت کر لو جنہوں نے حضور کی زیارت کیا ان کی زیارت کر لو چلو آپ حضور کی زیارت نہیں کر سکے تو زیارت کر لو تو حضرت عویس سے کرنی اٹھ کے قریب گئے تو جناب علی المرتضار جناب عمر سے کہنے لگے حضور کی داڑی مبارک میں کتنے بال سفید تھے زیارت تو نہیں کی داڑی میں کتنے بال انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں پتا نہیں کیونکہ سوال دوسرے کا تھا ان دونوں کا سوال یہ نہیں کہا ہمیں پتا نہیں باقی کتابوں میں الفاظ اور ملتے ہیں میں وہ والی بات بیان کر رہا ہوں جس میں عدف زیادہ پایا جاتا ہے کہا کتنے بال سفید تھے یہ نہیں فرمایا مولا علی اور جناب عمر نے کہ ہمیں پتا نہیں کہنے لگے ویس آج آپ ہی بتائیں گے کتنے سفید آج آج آپ ہی بتائیں کتنے ہیں تو حضرت اسے یدنا اب ایسے کرنی کہنے لگے محبوب کی داڑی مبارک میں سترہ بال سفید تھے سترہ بال سفید تھے یہ ان کی زیارت کا حال حضرت عویسے کرنی نے ہمیں بتایا کہ دور رہ کے اطاعت صحیح کرنا تمہارا ذکر دربار رسول پہ بھی ہوگا اور دربار خداوندی پہ بھی ہوگا دوسرا یہ جو بہت زیادہ شوق ہے آگے آگے بڑھنے کا ہارا آدمی کو میں اکثر یہ رونا روتا ہوں میں کہتا ہوں پہلے کوئی کسی بزرگ سے ملتا تھا تو دعا کراتا تھا اب ملتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت زیادہ میرے ساتھ فوٹو تو کھجوالیں پہلے لوگ دعا کراتے ہاں ہاں دعا کی التجاہ کرتے کہتے تھے میربانی کر اتنے ہی کہہ دیں کہ اللہ تیری دنیا اور آخرت بہتر کر دیں اب یہ رانگر فوٹو کھنچتے تو بھائی یہ بہت زیادہ ہمارا جو رویہ اس طرح کا ہے یدرت عبیس کرنی کی صیرت بتاتی ہے کہ یہ الجھاؤ ہے الجھو نہ سلج کے وقت گزارو اور تیسری بات ان کی حیات مبارکہ سے ہمیں یہ ملتی ہے اللہ کے ساتھ جو لوگ جڑ جاتے ہیں انہیں ویسے ہی دنیا کی ضرورت نہیں رہتی ان کی توجہ ہی اور جانب ہو جاتی ہے دعا کرتا ہوں مالک کریم کے حضور جو کچھ میں نے ارز کیا اللہ اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے دورانِ گفتگو جہاں ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے آخر دعویٰ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فورا سبسکرائب کیجئے ساتھ بیل آئیکن پر دیکھ کریں تاکہ مزید آنے والی ایک ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں ورفانا لکا ذکر ورفانا لکا ذکر تیری خوش بو میری چاند تیرے دیو میرا زیو تیری خوش بو میری چاند تیرے دیو میرا زیو تیرا شیب میرا مسئلہ وارا پالا اللہ کا ذکر